جیسے یہ ضروری ہے سعید صاحب کاریم شاہل شاہلگا مرفت کے دوشنیں بڑیں پڑیی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم thirty اور ہماری قریفہ کشوہ کالی صاحب کو بہت سمتا تھا اللہم کے ترچہ دل سمائے کہ پشتوں سے میں نسیر ہوں مبتا حسین کا سپنے سوال اللہ پشتوں سے میں نسیر ہوں مبتا حسین کا اس دل میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا نبیوں کی عوضے حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں نبیوں کی عوضے حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں آزان ہے ہو پیال کی سجدہ حسین کا اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں اس گرانے شہروں کا ببر شہروں کا شہر ہوتا ہے بچہ حسین کا ہے دلی اس کا ثبوت دے دیا اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں اس کا ثبوت دے دیا اسگر کی جنگ میں شیروں کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا کافی ہے میرے پاسدے ندگم حسین کافی ہے میرے پاسدے کافی ہے میرے پاسدے ندگم حسین چلتا ہے کل جہان میں سکھا حسین کا چلتا ہے ہر جہان میں سکھا حسین کا میدان خشر کی مجھے کیا فکر ہو نسیر میدان خشر کی مجھے کیا فکر ہو نسیر بھاری ہمیشہ رہتا ہے اللہ حسین کا بھاری ہمیشہ رہتا ہے اللہ حسین کا یہ شیروں کا شیر ہوتا ہے پپر شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین صلی اللہ علیہ جیا یا رسول اللہ وہ سلم علیہ جیا حبیب اللہ میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گوجی اسی آزان کی قسم جو کربلا میں تھی گوجی اسی آزان کی قسم میرے عدی کا آزان سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے سخم عور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں سخم عور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے میرے عدی کا پوراں سے مزاج ملتا ہے مزاج ملتا ہے یا رسول اللہ سلم علی کا یا حبیب اللہ جانم پیدا ہے دلی یا علی 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 جانم پیدا ہے دلی یا علی علی ہے محمد میرا دل تو سید علی میرے جینے گوارد کری لالی دین اسلام کا ہے لگی لالی حق کی مندل پر رہدی لالی تشت میں اب کا پہلا قدر علی میرا معشد بھی آتا بھی مولا علی 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 مولا علی حرزو سدا ہے دلی یا علی 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 جانم پیدا ہے دلی یا علی 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 سبح سے شعرتك حرف ارردلی لبا یقنیر دلی نارا حدلی یا علی مبالشگر یا علی مشگر بشار موسیقی 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 نارے آیداری درگاری آمکو آمچانی درگاری آمکو آمچانی الحمدللہ الحمدللہ الى محاسن الافراد وعلى آله اطلعبين القاهرين الكاملين العارفين واصحابه الراشدين المرشدين المضارعين له في الصفات والمعماد اما بعد فارغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطن ان الباطن كان زهوقا صدق الله وصدق رسوله وامرنا ونقنا بقوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّقُوا مَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى حَبِيبِكَ الْمُصْتَخَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا يُحِبُ رَبُّنَا وَيَا اللَّهُ حضرت مفتی پاکستان ترجمانِ کتاب و سُنُلَت نادتِ مطنِ دستورِ ربانی شارحِ سُنْتِ نبی النمی خادم النبیین حاملِ لِوَائِ عشق و عدبِ مصطفیٰ قریم اللہم عارف باللہ وَلِيُّ اللَّهُ مفتی محمد جمن زمان نجم القادری عدام اللہ عزه و شرخه حضرات علماء و مشایخ مختلف نفوسِ طوقاتِ اسلامیہ عوام اہل سُنَّت و جماعہ شرقاءِ تقریبِ جشنِ غلیدِ قعبہ وَلَا امیر المومنین آخی الرسول زوج البطول وقاطب امون المهمہ عارف رموز القداب سیدنا و سندنا و مولانا و مولا المؤمنین باب حقہ و باب مدینة العلم ناطق قرآن مدینة سیدنا علی ابن علی قارب کرم اللہ وجہہ الكریم باب الاسلام سندھ میں اور سندھ کے شہر سکھر میں آج اس بامقصد اور وقاط تقریب کے انعقاب پس مفتی پاکستان محمد چمن زمان نجم القادری کو مبارک بات پیش کرتا ہو علی وہ خلیفہ راشد ہیں وہ جلیل امیر المؤمنین ہیں صحابہ کرام میں وہ رفیح الدرجہ ہیں اہلِ بیتِ نبوت میں وہ فردِ فرید ہیں جنہیں حضور میں بدھ گرانے میں ساتھ شامل کیا ساتھ شامل کیا لیکن میرا فهم یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی نے صرف بک گرائے نہیں اب تک گرا رہے تھے ساتھ شامل کیا جہالت کے بت عصبیت کے بت عناق کے بت نفرتوں کے بت انہیروں کے بت مایوسیوں کے خود اور وہ تمام پستیاں جو دین سے دوری کے سبب پیدا ہوتی ہیں ان تمام خودوں کو اگر کرانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں حب علی کی شمعہ فروضہ چلنے ہو اس خود کا نام ہے جس سے کسی طبقہ ایمام سے تعلق مومن کو بے نیازی نہیں ہو سکتی ایمام جس حقیقت کا نام ہے ان محتقدات مسلمات پر اعتقاد جازم رکھنے والوں میں بولن تلیل رتبہ حضور کی جماعت کے جلیل صحابہ میں صابقون الاولون کا ہے وہ کامیابی والے اور وہ پہلے جنہوں نے دور مشکلات میں اور دور اقتلاع میں اور دور نحن میں اور دور شدت میں اور شگایت میں حضور کے اذیاد کرم کو تھاما اور حضور کی نشبتوں کی خوشکونوں کو اپنی روح میں جنہوں نے لیا اللہ حضور کے لیے درجے بھی بلندیوں میں سب سے بلند رکھے برمایا صابقون صابقون یہی تو ہیں صدق والے یہی تو ہیں وہ بلندی والے یہی تو ہیں وہ کامیابی اور برطنی والے جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحبہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے آپ کی قربت حاصل ہے آپ پر ایمان نصیب ہے آپ کی تصدیب جن کو حاصل ہے اور آپ پر جام مال بٹانہ جن کی زندگی کا حاصل ہے وہ بارگاہِ الٰہی میں کیا درجہ رکھتے ہیں الصابقون جو اللہ کے ہاتھ کامیابی سے پہنچے ان کامیابی کے ساتھ پہنچنے والوں میں صابق اے میرے حبید دل جماعت کے یہ لوگ ہیں اور یا لکھیں درجہ اسی کا برد ہے شان اسی کی خوب سے خوب تر خوب تر سے خوب ترین ہے جس نے جتنی زیادہ مشکل میں اس تقامت کو یقینی بنانے کی صورت کی ہو دیکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں گوشور آواز ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آج کی اس بزمِ حیدریہ میں اور تقریبِ ولیدِ کردہ میں آپ لوگ آئے بڑی حمد کر کے آئے بڑی محرمت سے آئے بڑی یقینت سے آئے اور کسی کو دکھا کر آئے کس کو اس کو دکھا کر آئے جس سے کچھ شپا ہوا نہیں ہے کہ اے مولا تیرے محبوبوں کی محفل میں جا رہے ہیں تیرے پسندیدہ لوگوں کی محفل میں جا رہے ہیں بڑی محفل میں جا رہے ہیں بڑی محفل میں جا رہے ہیں کہ بیرون نے درچے کر دیں کہ درونے خانہ آئی ارادہ تو بہت پڑن رہے اگرچے کار زندگی کے دفتر در دفتر کچھ بھی ایسے نہیں کہ مندرہ جا روبرو مالک پیش لیے جا سکے لیکن نسبت حوصلہ دیتی ہے کہ تیرے لیے شفیب مقرر کیا گیا ہے تیرے لیے ایک ایسا سفارشی ہے جس کے ایک سجدے سے تجھے فردوس بری کی منزل نصیب ہونے والی ہے اور اسی شفیب نے فرمایا ہے میں تمہارے پیٹی بندوں سے تمہیں پتڑنے والا ہوں تم تو اپنے آمار کے سبب جہنم میں گرنے والے ہو تم تو اپنے قصر عمل کے سبب پستی اور شفیلیت کی طرف جانے والے ہو مگر تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ تم نے قلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے اس قلمہ پڑا ہے اس کے قلمے کی تاثیر یہ ہے کہ اب کو تمہیں پستی سے نکال کر قلمہ مصطفیٰ کا حق دار بنا رہی ہے تو میں تو آج اس کی بلادت کا ذکر کر رہا ہوں جس کو اپنے بازوں کی قلمہ مصطفیٰ نے عطا کی ہے روایہ آمار نے عطا ہے کہ عمد نبی ابو طالب کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا گھر والے پریشان ہیں کہ بچہ کیا پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولتا دیکھتا نہیں ہے پتا نہیں چلتا کہ اس کے آنکھیں نہ کھولنے کا سبب کیا ہے آخر یہ خبر حضورت تک پہنچی کہ آپ کے چشا کے ہاں آپ کا چشہرہ پیدا ہوا ہے مگر باعث غم یہ عمر ہے کہ وہ پیدا ہونے والا آنکھیں نہیں کھول رہا حضورت تشریف لائے فرمایا مجھے دو اپنے بازوں پر جیسے لیا اور رحمت کے حقوں پر جیسے لیا اور حضورت کی حسریوں پر وہ پیدا ہونے والا بچہ جیسے آیا میں سوچتا ہوں کہ وہ نملا جو حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر آئی تھی وہ چیوٹی جو حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر آئی تھی اس میں معرفت کا کتنا نور پیدا ہو گیا تھا اور گوئائی کے کتنے آداب اسے نصیب ہو گئے تھے اور ہم کلامی صاحبِ نبوت و نشالت اسے شرف و مجد کے طور پر نصیب ہوا اس علی کا رتبہ کام بتائے جسے پیدا ہوتے ہی بازوں خط میں نبوت نصیب ہوئے ہیں اور جسے قربتِ ان جرائے صدرِ مصطقہ سے وہ حضرت آفر ملا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسے کو رتبہ ملا کہ نبی نے اپنے سینے کی قربت بھی اطا کی اپنے بازوں کی رفعت بھی اطا کی اپنے ہاتھوں کی قصد بھی اطا فرمائی ہے لیکن جسے فضل ملتا ہے اس کے ساتھ حسد ہوتا ہے وہ محصول ہوتا ہے اس کے ساتھ نفرت اور عذابت کی جاتی ہے لیکن علی ایسے مفضل کا نام ہے کہ اس سے عذابت کرنے والا منافق سے کام درجے کا ہوئی نہیں سکتا سنیے میں بڑے استثار کے ساتھ روایات کا پرغمہ کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات نہ کہوں اس کی بات آپ کو سناؤں جس کی بات سننے سے میری بھی بات بن جائے اور آپ کی بھی بات بن جائے سیدنا عیم وہ جنید صحابی ہیں جنہوں نے تاجے صحابیت اس وقت لیا مکہ میں جب جن سے بجولیت میں کوئی رجل ایسا نہیں تھا جو کرمہ توحید و رسالت سے آشنا تھا علی اس وقت بھی آشنا ہے عظمت توحید الہی اور عظمت اقرار ختم نبوت سے ہم کنار ہو چکا تھا علی وہ صحابی ہے جس نے ابتدائی زمانے سے حول کے پیچھے عباد اپنے الہی کی لذتیں اٹھائیں اور علی وہ جلیل ہے اجلہ میں وہ جلیل ہے کہ جس کی زندگی میں ایک لمحے کا کفر نہیں آئے تو جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر کر رہا ہو اس کا ایمان کیسا ہے ملک برا کے سیدو سلطان ہیں علی ملک برا کے سیدو سلطان ہیں علی اور روز عظم سے پہلے مسلمان ہیں علی آپ کو گھٹی حضور نے دی تقنیق حضور علی السلام سے نصیب ہوئی اور آنکھوں نے اپنی پتلیوں سے سب سے پہلے جسے دیکھا وہ پتلی حق علی کی اور وہ منظر آری سے بدہا اب جس کے پیدا ہونے میں اتنی کرامت ہو دنیا بھر میں جہاں کہیں جائیں آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے پوچھا جاتا ہے آپ کی وردیت کیا ہے پوچھا جاتا ہے آپ کی جائے پیدائش کیا ہے آج بھی آپ کو پاسپورڈ نکال کا دیکھ لیئی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے پلیس اپ گھٹ کہاں پیدا ہوئے آلی 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 ساندھیں آلی یوں مشتاق کس سے ہے آلی 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 یہ علف سے مشتاق ہے جو بلندیوں سے مشتاق ہو اسے نیجے کمں دکھائے آلی اس کے ستارے کو نیجا کن کرے اور اس کی شانوں میں کم ہی کن لائے میں پوچھتا ہوں جس کے چہرے کر دیکھنے کی پسندید تھی اب ہم وقت اسے دید پسند بھروائیں جس کو ڈھوننے کے لیے افضل طریق شخصیت جسے ڈھوننے کے لیے نکلیں اور نخلہِ حُمارپت میں اسے جا کر کے ڈھونیں اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آواز موٹی کریں اور کہیں بتاؤ میں کون ہوں تو علی و مرتضی جواب میں کہیں کہ علی کی تلاش میں ابو بکر کے سوا اور کون آسکتا ہے آج ہم اس حیدر کرران کی ولادت کا دن منا رہے ہیں جو پیر ہے غوثِ عظم دستگیر کا جو قادری جٹھیں گے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں میں خود بھی قادری ہوں حضرت مفتی صاحب پہ قادری ہے اور اس بزر میں غلبہ ہے قادریوں کا کیونکہ یہ قادر کے بندے عبدالقادر کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں حیدر کررہ دیکھئے شاید پاس لوگوں کو کوئی نامناسق ظن لاحق ہے کہ یہ حیدر نام اگر ہماری زبان پر آ لے آپ کو پتہ نہیں ہم کیا ہو جائے یاد رکھو اگر آپ کی زبان پر ابو بکر نام آ جائے عمر نام آ جائے عثمان نام آ جائے حیدر نام آ جائے یہ وہ نام ہیں جو آپ کو آپ کے ٹھکانے سے اٹھا کر مصطفیٰ کی جناب میں لے جانے والے ہیں اس لیے حیدر کا نام آتے ہوئے آنکھوں کے اندر کچھ عجیب سی قیبیت اور ذہنوں کے اندر کچھ عجب گھناو نہیں آنا چاہیے اور طبیعتوں کے اندر ارجاؤ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ نام ہی بولیتے ہیں جو زندگی بھی سلجا چکے ہیں آخرت بھی سلجا چکے ہیں اللہی فونانinin جانے والے والے الاجائی اللہ انسترد کی حیدر حیدر اللہ انستردitating حیدر 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 ابھی سیدنا حیدر اکردان سے محبت کا تقاضہ ہے کہ جناب ابو بکر شدیب کا دینارہ رہنے چاہتے ہیں ابو بکر ابو بکر مصطفا کا حن سفر مصطفا کا حن سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اسی چمن چمن نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس لیے حضور کے خلفاء کا نام اور حضور کے خلفاء کی محبتوں کا اعلان اور ان سے وفاداری کا بھرگو ایقان جن لوگوں کو نصیب ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو اہل السنت و جمعہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ اور ہم آج جشنِ ولیدِ کعبہ میں سکھر کی اس خوبصورت بطپل میں سکھر کی آج اس پروکار تقریب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سکھر کی زمین اور سکھر کے غیوروں کا یہ بھرپور شہر اس عہد کی تاسی سے نو کر رہا ہے کہ یہ اجتماع ان غیوروں کا اجتماع ہے جو آج سے بھی محبت کرتے ہیں اسحاب سے بھی محبت کرتے ہیں سبحان اللہ ہم حضور کے تمام صحابہ بارہ کے بارہ طبقہ صحابہ کے تمام کے تمام طبقاتے صحابہ کی عزت و عزمت اور بزرگی اور ان کے ایمان اور ان کے بلندی مقام کے ہم قائل ہیں اور ان کی تعظیم اس لیے کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس نے دل سے حضور کی تعظیم کی ہے سبحان اللہ بلا انتیاز اور بلا انکار بلا انخال و بلا اخراج بارہ کے بارہ طبقاتِ صحابہ نہ صرف ہمارے لئے محترم ہیں وہ ہماری جان ہے سبحان اللہ وہ اس لیے ہماری جان ہے کہ میرے آقا ان کی جان ہے سبحان اللہ آپ کو کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ پیر صاحب حمیلیاں والے آ رہے ہیں اور وہ صحابہ کو نہیں مانتے یا وہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے لعنت ہو اس شخص پر جو حضور کے کسی ایک صحابی کو بھی ماننے سے انکار کی جھت کرتا ہے مرے تقدیم مرے رسال رسول اللہ مرے غوثیہ مرے حدی یا آلی سید وید محبوب رہی اب آپ کے ہم علی علی کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے پاس صلد حدیث جو ہے وہ پہنچتی ہی علیتہ کرتا ہے سبحان اللہ ہمارے پاس جو دورے کی سند ہے ہمارے علوم کا جو منتحہ ہے وہ ذاتِ علی و مرتضی ہے اور میں کیا کروں برسغیر میں جو سندِ حدیث ہے نا وہ حضرت شاہ بنی اللہ اور شاہ بن عزیز صاحب کے بغیر ہمیں ازنِ روایت نہیں دیتی اور ہمارے لیے رہائتِ روایت کو ممکن نہیں ٹھہلاتی ہماری تمام سندِ شاہ بن عزیز صاحب سے اور شاہ بنی اللہ صاحب سے ہو کر کے حضور کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے کا شرف دیتی ہے اور شاہ صاحب اپنی کتاب میں توفہ اصنا اشریعہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سے جو محبت کرتے ہیں وہ جانیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ علی مشکل پشا محض نہیں اللہ میں بات سمجھے میں کیا بات کر رہا ہوں حضرت شاہ بن عزیز صاحب نے توفہ اصنا اشریعہ میں لکھا ہے کہ علی محض مشکل پشا نہیں بلکہ علی مشکل پشا دارین ہے سبحان اللہ لیکن یہ بات میں ہنفیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہنفی ہیں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور خود بھی میں بڑا پکا چکا جدی پشتی ہنفی ہوں میں ہنفی میرے والد ہنفی میرے تایا ہنفی میرے دادا ہنفی میرے پردادا ہنفی میں جس نسل میں سے ہوں اس پوری نسل میں کوئی امام آزم ابو حنیفہ سے علاق نہیں ہوا ہے سبحان اللہ اور جب میرے والد آزمیہ پرداد میں حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے مناقب لکھے محمد لکھے اور ان کے محالی مناقب لکھے اور ان کو لکھسے ہوئے آپ مقتہ میں کہتے ہیں زہے نصیبم کے زندہ دیدم زہے نصیبم کے زندہ دیدم نشست محمود ہم چپ درم کہا امام آزم ابو حنیفہ کی جب میں قبر پر گیا تو ان کو ان کی قبر میں اپنے والد کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھا ہے نشست محمود ہم چپ درم امام آزم ابو حنیفہ زہے مقافر زہے مناقب امام آزم ابو حنیفہ زہے فقاحت زہے مطالت امام آزم ابو حنیفہ لہذا آج کی اس پزم میں میں آپ سنمیوں کو ماتویدیوں کو ہنفیوں کو ہمارے خیو امام آزم ابو حنیفہ کے پیرو کام کو یہ جو سہادت ملی ہے میں اس پر مبارک لیتا ہوں کہ آپ اس علی کی پیدائش پر خوش ہوئے جس علی کے پیدا ہونے پر میرے نبی نے کعبہ میں جا کر خوشی کی ہے سبحان اللہ جس کے آنے پر حضور خوش ہو اس کے آنے پر کوئی خفا ہو میں اس جملے کو مکمل نہیں کرتا ہے کیونکہ خفا ہونے والا مکمل ہی نہیں ہے وہ نام مکمل ہے کشنا ہے اور محمل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لہٰذا یہ آپ جیتے رہیں سلامت رہیں اللہ آپ کے مال میں بہت کر دے میں بڑا غیور سید ہوں لینے والا نہیں ہوں دینے والا سید ہوں اور بھوکا سید بھی نہیں ہوں دین بیچ کر دنیا کمانے والا نہیں ہوں اس نسل میں سے ہوں جس نے چھے چھے ماہ کے بچے بھی زبا کروا کے دین کو بچایا آج جشنِ بلادتِ حیدرِ کرراد پر صرافہ بزن کے صراف اور صراف کہتے ہیں بدلنے والے کو کس کو بدلنے والے کو اگر آپ کو باپ کسی کے ذہنِ رساق اور فکرِ بلیغ و رشید میں انگڑائی لے رہی ہے تو بولی یہ سرراف کسے کہتے ہیں بدلنے والے کو وہ نہیں ہے سکھر کے سرراف جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں انہوں نے جب بدلنے کا پورگرام کیا تھا تو دنیا کو حبِ علی سے بدلنے کا پورگرام کر لیا ہے سکھر کے سرراف ہو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے جو بدلاؤں کا پورگرام بنایا ہے اس بدلاؤں نے دل کو بدل کر مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے رب آپ کے مال میں برکت دیں آپ کے جان میں برکت دیں آپ کی اولاد میں برکت دیں اور حضور کی حدیث ہے علی سے محبت کے لیے مومن کے سوا کسی کو یہ نور نہیں ملتا اور علی سے حضر منافق کے سوا کسی کو لاہت نہیں ہوتا لیکن بحمد اللہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی جب یہ تقسیم ہو رہی تھی کیونکہ خبر بار یہ محبت بھی مہدوسی ہے سوال اللہ محبت بھی اور سکھر والوں بولوں تو سہی ہیں محبت بھی اور سکھر والوں بولوں تو سہی ہیں جب محبت بٹی حضرت بکر شدید کی تو ہمارا نام نکلا سبحان اللہ جب محبت بٹی حضرت فاروق عاظم کی تو ہمارا نام نکلا سبحان اللہ جب محبت بٹی حضرت زنورین کی تو ہمارا نام نکلا سبحان اللہ جب محبت بٹی عب الحسنین کی تو ہمارا نام نکلا سبحان اللہ جب محبت بٹی زہرہ بدول کی تو ہمارا نام نکلا جب محبت بٹی آل کی اور اصحاب کی تو ہمارا نام نکلا اور سفر کر کے ان آتاؤں کی شاک بیان کرنے کا قرآن اپنا تو ہمارا نام نکلا ہم دنیا میں بھی دھنی ہیں ہم آخرت میں بھی دھنی ہیں نارے تکبیر نارے بیسان نارے بھائیدری منکنتو مولا علی مولا علی مولا منکنتو مولا منکنتو مولا منکنتو مولا حسنید کا پاپا حسنید کا پاپا سالان کا شوہر بس اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں ہم آج اس جلیل کائنات کا ذکر کر رہے ہیں اس عظیم عالمین کا ذکر کر رہے ہیں اس قاری قرآن کا ذکر کر رہے ہیں اس نارے کے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینة العلم وعلی بابوہا سبحان اللہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے انا دار حکمت سے وعلی بابوہا میں حکمت کا دھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں انتا خی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا والآخرت میں میرا بھائی ہے لِكُلِّ بَنِيُمِّيَنْتِ مُونَ اِلَا عَبِيْهِمْ ہر ماں سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ سے معروف ہوتا ہے اور نصب اپنے باپ سے لےتا ہے اللہ بلد فاطمہ مگر فاطمہ کی اولاد علی سے نصب نہیں لے گی فاطمہ کے بچوں کا باپ بھی میں ہوں فاطمہ کے بچوں کا عصبہ بھی میں ہوں سبحان اللہ اور اللہ نے ہر نبی کی اولاد اسی کی پشت میں رکھی ہے مگر مج محمد کی اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضی کی تربیت کی علی المرتضی کو اپنی گود میں لیا علی المرتضی کو اپنے گھرانے میں رکھا علی المرتضی کو اپنے ایف گرد رکھا شراب نوشی علی نہیں جانتے تھے بھد پرستی علی نہیں جانتے تھے کفر علی نہیں جانتے تھے اور علی کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا چہرہ ہو چہرہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کررم اللہ وجہہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علی میں دو دین درائیات میں نے پڑھی ہے لیکن ایک یہاں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے کو کیوں کہا جاتا ہے کررم اللہ وجہہو کہا اس لیے کہ یہ کوئی چہرہ ہے تو کبھی بتوں کے سامنے جھکا رہتا ہے سبحان اللہ کبھی کسی بت کو سیدہ نہیں کیا کبھی نہیں کسی بت کی پویا نہیں کی سنین علی تینوں خلفاء کے وقت تینوں خلفاء کے مستشار کوئی بھی معاملہ ہوتا حضرت اب الحسن کو بنایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سہیدنا علی وہ جلیل اور عظیم صحابی اور حضور کی آنے بیت اور عشرہ و عشرہ میں اور کاتبین وحیم میں اور قرآن میں اور قضان میں اور صحابہ میں عقضہ مطلع بخاری ہے عقضہ اور جب حضور دنیا سے گئے تو علی سے راضی تھے سبحان اللہ اور ترمزی شریف میں ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ میرا دنیا سے اس وقت تک جانا نہ ہو اور جب تک آخری لمل بھی مجھے علی نے دکھا دے سبحان اللہ وہ علی جن کے مالے میں حضرت قرآ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآ کہتے ہیں علی ایسے تھے بولتے تو علوم معارش کی موشدات کیا ہوتی ہے سبحان اللہ کوئی کسی علم سے تعلق تک میں مالا سائل بن کر آکا اور علی کی بارکہ ہمیں پہنچتا مالا مالا سبحان اللہ وہ علی بولتے تو علم اور حکم کے چشمیں پھوتے لیکن علی تو ایسا تھا اگر خاموش بھی رہتے تو تب بھی سخابت اور فیاضی میں کمی نہ آتی میں نہیں کہہ حضرت حضرت اللہ میں عزور وہ فموضی علی جب بھی رہتے خاموش بھی ہوتے آمادہ سکوت بھی ہوتے تو آپ کے دائیں پائنس جوالت سے جودت کے سخابت کے عطا کے منع کے نوازش کے چشمیں بھوٹے سبحان اللہ اور آپ کی آنکھیں وہ تھی جو کبھی خوشک نہیں ہوتی تھی خوف خدا بندی میں ہر جاڑی جاڑی اور آپ کے چہرے پر جس کی نظر پڑ جاتی نہیں اس کے دل کو طہارت اور بخاصت نسل ہو جاتی سبحان اللہ وہ علی جس کی کوئی رات سوتے میں پسک نہیں ہوئی سویا تو وہ تب تھا جی بھر کے جب نبی کی چاہ پائی جی سبحان اللہ اس کے بعد ہر رات علی کی عبادت میں گزرت تھی اور جب روک رات تو سو جاتے علی مسجد کے محراب میں آ کر اپنی داری پکڑ گئی شدت سے داری پکڑتے اور حضور الہی میں بناجاب کرتے اور گریہ کرتے اور اللہ کے حضور انحا کرتے اور متحی ہو کر اللہ کے حضور اتجا کرتے اور اللہ سے دن میں استغفار کرتے گویا بتایا کہ مصطفیٰ کے گرد گرد رہنے والوں کی تنہائی اور انجمن آرائی کیسی ہوتی ہے آج لوگوں کا کیا حال ہے چار حرف پڑھ لیتے ہیں صبح کی نمار سو جاتی ہے آج ان کا حال کیا ہے زرم ایغربوں سے آگا ہو جائیں تو ان سے پاس وقت کی نماز سے صاحب تقریب ہونا ممکن نہیں رہتا آج لوگوں کا کیا حال ہے داڑیا لگ کر تو ان ادھر پھٹے ہیں لیکن بیش کر ایسے ہوتے ہیں کہ حالت جناعت پھٹے ہیں اور ان پر غصر بھی پاک ہوتا ہے ان کے باطن بھی پاک ہوتا ہے ان کے ظاہر پر قرآن کی آیتوں کا ظاہری نور پورا لمحہ ہی دارتا ہے اور ان کے باطن کی دنیا کو ہر لمحہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہوتا ہے خان اللہ وہ کسی لمحہ قابل نہیں ہوتے یہ امام اموک جساس نے لکھا ہے جو ظالم ہو جائے وہ رانی بھی نہیں رہ سکتا وہ روایت نہیں کر سکتا وہ گوار نہیں ہو سکتا پڑھئے امام اموک جساس کو تو پتا چلا کہ سنی حتمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ بندہ عدد بھی نہ کر سکے تازیم بھی نہ کر سکے اجران بھی نہ نہ سکے لطیف دھاڑیاں چھوٹکیاں ہمیں سناتے ہو بات کرو کتاب اللہ کی بات کرو سنت رسول اللہ کی بات کرو اس حضرت مصطفی کی جس میں سوائے حب کے اور کچھ نہیں سبحان اللہ سجدنا امام مالک نے اس روزہ اثر کی طرف اشارہ کر کہا تھا یہ ہے وہ حسنی جس کی ہر بات کو مانا کہا سکتا ہے اور امام مالک کا امام مالک کا تو کیا کہنا امام اعظم کی پہلے بات کر چکا ہوں یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ اگر دیگر عظمت والوں کی عظمت بیان کی جائے تو اتنے حصے کو لے کے کہتے ہیں دوسرے کا ملک ہے جیسا کہ حبوب خنبی کے واقعات میں آتا ہے کہ مجلس میں جب خلفاء سلاسہ کے ذکر ہو چکا تو اتنے محصاب آئے تو اس وقت سنی نالی کا ذکر شروع ہوا تو کہنے لگے یہ خبیش آدمی کیا بات کرتا ہے یہ تو رابسی ہے یہ تو بدعقیدہ ہے یہ تو بدگمانی جتنے والا ہے کیسی باتیں کرتا ہے جب آدمی کی عطر سلیم نہ رہے اور قلب رشید نہ رہے تو پھر آدمی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے لیکن ایسے عجیب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بھی رشید ہونے کی توفیق عطا کر کیونکہ ہماری عادت نہیں ہماری عادت نہیں کسی کو دورہ کہنا کیوں کیونکہ ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار آئے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے لہذا دوستو حضور کی آل کے ساتھ حضور کے اسحاب کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرو کوئی خفا ہو یا خوش دیکھو ہم نے کسی کو خفا خوش نہیں کرنا ہم نے اللہ رسول بہر راضی کرنا ہے اور میں آپ سکھر والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے دامن صحابہ بھی پکڑا ہوا ہے اور دامن آل مصطفیٰ بھی پکڑا ہوا میں دونوں کا کفش بردار ہوں اور دریوز اگر اور دونوں سے اپنی مراد کی تکمیل کا استغاثہ کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بٹو نہیں تقسیم نہیں ہو منتشر نہیں ہو اور پھٹو نہیں جاہیت کے زمانے میں یہی تو یہی تو ہو رہا تھا کہ لوگوں پر تقسیم کیا جاتا تھا تقسیم صدا لوگوں کو آکر میرے مصطفال اکٹھا کر کے جماعت والا دیا جماعت بن جاؤ وَاعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ رسی کو مضبوطی سے مل کر تھاملو اور آل اور اصحاب کی عظمت کے دنکے بجاؤ نالے لگاؤ آپ کی دنیا کی اچھی ہو میں آخر میں سکھر کی سرافہ یونین کا بھی شکر گزار ہوں لیکن اصل شکر گزار ہوں مفتی پاکستان یہ میں ہمیلیہ میں کہا تھا اور آج سکھر میں آتے کہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی میری اس بات کو لے لیں میں نے کسی نا اہل کو کوئی لقب نہیں دیا اور نالائے کو بھی کوئی بات نہیں کہی میں جس کے لیے جو لقب استعمال کر رہا ہوں اوری ذمہ داری کے ساتھ بزن علی میں یہ بات کر رہا ہو مفتی چمن زمان مجمع قادری مفتی پاکستان ہے ساتھ کھڑا کر ساتھ کر چمن زمان چمن زمان چمن زمان چمن زمان چمن زمان زمان مفتی جان موشی جان مفتی جان موشی جان مفتی پاکستان مفتی محمد زمان مفتی مفتی چمن زمان نجل قادری صاحب کا شکریہ اعلیٰ کرتا ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ دو دعوت دی موشی مجھ مجھے بہت مصورت ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب نے جس زورت کے ساتھ شوق کے ساتھ آج یہ تقریف ولادت سجدنا حیدر کررہ بپا کی پروڑ دگا ان کی دنیا اور آقبت میں بہت برکا پتا فرمائے اور حضور کی آل و اصحاب کے ساتھ ہمارا آئی و ما علی اللہ براخ تمام مہمان گرون میں میری ایک پردور رفی دے جیسا شیر خدا کا نام ہے نہ سکھی اس شیر خدا کا نام نارے کا جواب واقعی در اور اکرام کے ساتھ ایک نارا لگائیں گے نارا ہے بری بس دو منٹ آپ تشریف رکھیں دو منٹ اعلان سماعت فرمائیں جان دولین کے اندر ہماری شہن کے دوست احباب کے لیے ایک چار سالہ کورس کن آل منٹ اس کا ہم نے آغاز کیا تھا آج سے چار سال پہلے آنیا آئیں طفان آئے حالات جیسے ہوئے لیکن اللہ قریب جل و آلا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چار سالہ کورس کرنے والے طلبہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاء اللہ حضرت کبلہ پیر صاحب کے دست مبارک سے ان کی دستار بندی ہوگی سامنے انہوں نے چار سال پڑا ہے اور آپ چار بار سوہان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دوست شہرد سامنے کی بنیاد خان یہ جان میں آتے رہے اور چار سال آئی نے پورس مکمل کیا میں حضور قبلہ پیر صاحب داما زندہ ہوگا داما اقمال ہوگا سے گزار شنو اللہ داکٹر وحیق سہتو صاحب داکٹر وحیق سہتو صاحب نار تکبیر اللہ ملکش تاک صاحب ملکش تاک صاحب آگے مولو مشتاق پتافی صاحب ان کی تعلیم میں سب سے زیادہ جو نیدت شامل ہے وہ ہماری حضرت مولو علامہ مشتاق پتافی صاحب کی ہے اللہ عبدالعالمین انہیں جزائے حسن عطا فرمائی جزائے خیر عطا فرمائی اٹھوگے عبدالعوف مہار صاحب یہ استاذ ہے ایڈوکیٹ عبدالعوف صاحب مولو مولو مستاق صلاح مولو مولو السلام اللہ سکھنڈری صاحب ایڈوکیٹ صاحب کے پیر بھائی بھی ہے ہی سری وہ کہتے میں ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا مولو انجینیر اسپر لتیف صاحب انجینیر اسپر لتیف صاحب اپنا جو مولانا محمد این شگات مولو اللہ 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 موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے در سے کیا ہم علی چھوڑ دے بھلا موت کے سیدہ کی گئی ہے اس میں جنہ حباب نے حصہ بیا ان کے رزق میں عمر میں ایمان میں اولاد میں پرکتیں عطا فرما اور سجدنا علی کی ورادت کا صدقہ جتنے پہ اولاد ہیں انہوں نے نرینہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما آج کی اس محقل میں جتنے لوگ اولاد والے آئے ہیں سجدنا علی کی ورادت کا صدقہ ان کے بچوں میں کمز کم ایک حافظ قرآن بن جائے ان کے بچوں میں کمز کم ایک عالم دین بن جائے ان کے بچوں میں تحجر گزار بن جائیں اور دین پر اپنی جان مال قربان کرنے والے بن جائیں ربنا تو علینا اینکان تلقواب الرحیم صلو اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین جو حمد کری تمام حضار لنگر اوپر کے حال میں لنگر موجود ہے کوئی دوست بہر لنگر کے لئے جائے مولا کائنات کے لنگر ہے تو تمام حضار اوپر تشریف دے جائے اوپر والے حال میں تشریف دے جائیں اوپر لنگر موجود ہے تمام حضار اوپر پہنچیں اور لنگر تقسیم کرنے میں شریک ہو جانت تلہین کے تمام حضار جلد از جلد اوپر والے پور شخص پر پہنچیں اور لنگر تقسیم دے لنگر تقسیم دے جلد جیسی ملتے سے بہر پہنچیں نگر تکسیم دے جلد ایسی طرح ملتا ملتا ملتا